ہالو دوستو کل ہے سترہ مارچ اور سترہ مارچ کے لئے نپٹی کے لیول دیکھتے ہیں آج نپٹی نے ایک اچھا سا بائنگ پوزیشن میں دو بار یہاں پہ پوزیشن بنائی تھی بہت اچھا مومنٹ دیا ہے کل کی ایک گراؤٹ کے بعد آج ایک سمجھلنے کا مکم مل رہا ہے مارکٹ کو تو کل کا نپٹی کا سپی آر تو تھوڑا چھوٹا سپی آر ہے اگر سپی آر کے اندر اوپن ہو کے یہاں اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے مارکٹ تو پہلا ٹارگٹ تو ج یہی ہے اور اگلا ٹارگٹ اس سے اگلا ٹارگٹ ہے سترہ جار سو یہ دوسرا ٹارگٹ ہے اور سترہ جار ایک سو پچاس یہ تیسرا ٹارگٹ ہے بائنگ کی طرف ٹارگٹ ہے سب سے پہلے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ گیپ اپ اور اوپن ہو کے مارکٹ اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو بائنگ میں جائیں گے سیلنگ کے کمی چانس لگ رہے ہیں اگر سیلنگ کی بات کرے تو گنچالی سوڑا جار نو سو ساٹھ سوری سوڑا جار نو سو ساٹھ کا لیول اگر نکال دیتا ہے نیچے کی طرف تو پہلا ٹارگٹ سوڑا جار نو سو اور دوسرا آٹھ سو ساٹھ یہ دو ٹارگٹ سیلنگ کی طرف ہیں یہی سیم ہی چیز بینگ نپٹی میں بینگ نپٹی کے بھی لیول دیکھ دیتے ہیں بینگ نپٹی کی بات کرے تو بینگ نپٹی میں بھی آج ایک اچھا کاسا مومنٹ بائنگ کی طرف ملا ہمیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بائنگ کی طرف اچھا کاسا سپورٹ آیا ملا ہے کلی بڑی گراؤٹ کے بعد آج ایک مارکٹ کو ساملنے کا موقع ملا ہے یہاں پہ اور سی پی آر کی بات کرے تو سی پی آر نیرو سی پی آر یہ ہے اگر سی پی آر کے اندر یا سی پی آر کے اوپر اوپن ہو کے مارکٹ کو کوشش کرے اوپر جانے کی کوشش کرے یا گیپ اوپن ہو کے یہاں پہ ساملنے کا مارکٹ کو کوشش کرے تو پہلا ٹارگٹ یہی ہے گنچالی جار چار سو اور یہ ٹارگٹ نکال دیتا ہے وہاں کی طرف گنچالی جار پانچ سو اور چھت سو تک کے اپنے پاس ٹارگٹ ہے اچھے کاسے ٹارگٹ مل سکتے ہیں اگر گنچالی جار چھت سو بھی نکال دیتا ہے تو ساہ سو تک کے جو کل کا ہائی بنایا تھا ہائی کے لگ بگ تھا وہاں تک کے اپنے پاس بائنگ کے لئے ٹارگٹ ہے سیلنگ کی بات کرے تو گنچالی جار کا ایک سائیگلوجیک لیول بھی ہے اگر یہ لیول نکال دیتا ہے نیچے کی طرف تو پہلا ٹارگٹ 38,850 اور دوسرا ٹارگٹ 38,700 یہ دو بڑے ٹارگٹ ہے اپنے پاس سیلنگ کی طرف ایسے ہی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے